جگے میڈیا کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہر بار آپ کو کسی شخصیت سے ملایا جائے جس نے سماج میں ایک اپنا یوگدان دیا ہے جس نے سماج کے لیے اچھا کیا ہے اور اپنے رسپیکٹیو جو فیلڈ ہیں ان کی ان میں اچھا پرفارم کیا ہے اور ایسی شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہیں سامبہ کا ایک ہونہار بیٹا راکیر سنگھ سمیال جنہوں نے حال ہی میں گولڈ سرٹیفیکیٹ حاصل کیا ہے اور یہ گولڈ سرٹیفیکیٹ انہوں نے ڈاٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک کورس ہے اس میں حاصل کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے دلچسپ اور اچھی بات یہ ہے کہ راکیر سنگھ سنگھ سمیال پہلے پچاس ٹاپر جو پورے انڈیا میں ہیں ان میں ان کا نام شامل ہے اور جینکے کی بات کریں تو فرس ٹاپر ہیں جینکے کے اور سامبہ کے لیے ایک بڑا ہی پراؤڈ مومنٹ ہے اور سامبہ کے ساتھ ساتھ پورے بھارت کے لیے اور پورے جمہو کشمیر کے لیے یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کس طرح سے یہ پورا مقام حاصل کیا کیا کرائٹیریا تھا جس پر انہوں نے کام کیا یہ بھی جانیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹ پریزنٹ ایز ای پروفیسر اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں اور یہ ہمیں بڑے فقرے سے کہنا پڑتا ہے ہمیں بھی ان شخصیتوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور اس کورس میں سترہ ہزار کینڈیڈیٹس جو ہے وہ انرول ہوئے تھے جن میں سے ایک نام سامبہ کے اس ہونہار بیٹے گا ہے جن کا نام ہے راکیت سنگھ سمیال تو آئیے اگلی بات ان سے کرتے ہیں کہ کس طرح سے رہا پورا یہ ان کا سفر اور یہ مقام انہوں نے کس طرح سے حاصل کیا راکیت جی بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو جیکی میڈیا کی طرف سے اور بڑے فقر سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے سامبہ کا نام روشن کیا ہے اور اس میں ایک آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے جو ڈاٹا بیس مینجمنٹ کورس جس میں آپ نے یہ مقام حاصل کیا اور گولڈ سیٹیفکیٹ حاصل کیا ہے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے یہ پورا اپنے سفر جو ہے وہ تائے کیا بہت بہت شکریہ میں نے کبھی سمجھا سوچا ہی نہیں تھا کبھی کہ آپ لوگ آئیں گے اور میرا انٹریو لیں گے میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں فیس بک پہ اور جے کے میڈیا کبھی بہت بہت شکریہ ایکچول میں ایسا ہے کہ یو جی سی کی 2018 کی گائیڈ لائنز کے حساب سے ہمیں ایک کورس کرنا مطلب کمپلسی سا ہو گیا ہے آگے ہمیں نیکسٹ گریڈ پہ جانا ہے پرموشن کے لیے جانا ہے تو آپ کو ایک کورس کرنا پڑے گا تو میں نے ڈیڈا بیس مینجمنٹ سسٹم کو چوز کیا اور کیونکہ انیورسٹی والوں نے میل کیا تھا کہ سبھی جتنے بھی ہمارے پروفیسر سب پروفیسر سب پہ ہیں تو میں نے اپنے آپ کو انرول کیا اس میں پھر آن لائن ہمارے لیکچرز چلتے تھے وہاں سے آئی ایٹی کھڑکپور کے پروفیسر صاحب ہمیں پڑھاتے تھے ہم پڑھتے تھے لائیو سیشنز ہوتے تھے پھر 28 اپریل کو میں نے ٹیسٹ دیا اب ٹیسٹ تو میں نے صرف یہ سوچ کے دیا تھا کہ اس کو صرف کوالیفائی کرنا ہے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پرموشن کے لیے چاہیے کوئی چیز تو بس وہ اچیو کر لیں لیکن تھوڑی سی محنت کی تھی میں نے تو کوالیفائی ہو گیا اور ایک اچھی 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 ہو گئے کہ میں ٹاپ ون پرسنٹ میں آ گیا اور جین کے میں میرا سب سے اچھا رہنگ رہا ڈیڈابیز منیجمنٹ سسٹم میں تو وہ بلیسنگز ہیں پاپا کی آپ سب فرینڈز کی سب نے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں سب لوگ تو اس کی وجہ سے میں یہ کلیر کر پایا ہوں اور اتنا اچھا اچھیو کر پایا ہوں میں سب سے پہلے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ پروسس کس طرح سے پورا آپ نے کمپلیٹ کیا کیا کرائٹیریہ رکھا تھا کہ آپ نے اس کورس کو جو ہے وہ کرنا ہی کرنا تھا کچھ کیا گائیڈلائن سی یہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیے اکیل میں جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں یا جو کالیج کے پروفیسرز ہیں تو جو یو جی سی کی 2018 کی گائیڈلائن تو آپ کو کو آن لائن کورسے کرنا پڑے گا یہ ایزی ریفریسر کنسیڈر ہوگا مطلب ہوں نے چار پوائنٹ رکھے ان میں ایک پوائنٹ یہ ہے ان میں سے تین جو آپ کو اچیو کرنے ہیں تو میں نے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس میں انرول کروایا مطلب ہمارے کافی میرے کلیگز ہیں باقی فرنڈز بھی ہیں جنہوں نے اس میں انرول کروایا تھا الگ الگ سبجیکٹس میں اپنے حساب سے اور یہ کورسز دو منت چلتے ہیں ہمیں آن لائن آسائنمنٹ سبمیٹ کرنے پڑتی ہیں ایٹ آسائنمنٹ آرونڈ ایٹ آسائنمنٹ ہمیں سبمیٹ کرنے پڑتی ہیں پھر اس کے بعد جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو جمہو میں سینٹر بنتا ہے کالو چک میں ہمارا سینٹر بنا تھا آن لائن ہمیں ٹائم دیا گیا اسی ٹائم پر ہم نے ٹائم فریم میں ہمیں کوششنز کرنے تھے آرونڈ فیفٹی کوششنز تھے ہمارا پاس سیونٹی مینٹس تھے تو اس میں کمپلیٹ کیا ہم نے اور سبمیٹ کر دیا اور ویدین ٹین ڈیز اس کا ریزلٹ آ گیا اور بہت اچھا لگا میرے کو یہ نیوز جو سب سے پہلا نکلی یہ میرے دیپارٹمنٹ کی طرف سے نکلی انہوں نے شو کیا کہ ہمارے جو فیکلٹی میمبرز انہوں نے ایکسل کیا ہے تو بہت اچھا لگا اور وہیں سے میرے کو نہیں معلوم کس نے یہ نیوز پک کی اور سوشل میڈیا میں فیال گئی ایون کی میں نے پاپا کو بھی نہیں بتایا تھا اسی سے ریلیٹر کی کچھ ایسا ہے کیونکہ میں تھوڑا لو پروفائل رہتا فیل ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے تو اس میں آپ سب کا بہت جوگدان ہے چلی آپ پروفیسر ہیں بابا گلام شاہ بادشاہ انیورسٹی میں اور آئیٹی سے بلانگ کرتے ہیں آئیٹی چلیے گرو کی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے محنت کی بات کرتے ہیں حالانکہ محنت ہمارا انجینئرنگ میں گیٹ اگزیم ہوتا ہے چونہ ہوگا اپنے تو فائنل میں تھا تو میں نے گیٹ دیا کہ میں آگے ہائر سٹڈیز میں جاؤں گا اور اوپر والے کی گھر والوں کی بلیسنگ وہ کلیر ہو گیا فائنل میں ہی کلیر ہو گیا اور اس سمیح میں اپنی اچھا پر منت پر اس کے بات ایٹ ھاؤزن پر منت تو سکولرشپ پہ ہی میں ام ٹک کر لی تو اس کے ام ٹک کو کمپلیٹ کرتے ہی گر میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کی میری مدر کی ڈیتھ ہو گی تو پھر تھوڑا سا گر میں کچھ ماحول بن گیا کی میرے گھر پہ رہنا پڑا کافی دن تو اس کے بعد میں نے اسسسٹنٹ پروفیسر کے لئے اپلائی کیا اور اس سمیں ایم ٹک یہاں پہ بڑے لوگ تھے جو ایم ٹک تھے اس سمیں انجینئرنگ میں پوسٹیں نکلی اور میں نے اپلائی کیا اور فورشنیٹ میرا ہو گیا اور میں وہاں پہنچ گیا لیکن آج کے حساب سے دیکھا جائے تو آج کے حساب سے ایم ٹک پہ شاید جوب نہ ملے اب آپ کو انجینئرنگ والی سائیڈ بھی جانا ہے تو آپ سب کی بلیسنگ تھی اور پر پاپا کی میں صحیح ٹریک پہ چلا اور میرے کو جوب ملی بات جاتا ہوں کہ پہلے پچاس جو ٹوپر ہیں ان میں ان کا نام ہے تو یہ ایک فقر کی بات ہے 93% جو پورا انہوں نے جو مقام حاصل کی 93% ان کے جو مارکس ہیں اور اس کورس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے حالان کہ یہ پروفیسر ہیں وہاں پر بچوں کو پڑھاتے لیکن اس کے بعد اپنی بھی تیاری کرنی ہے تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ سیڈیفکیٹ جس کے لیے رکیس سنگھ کوئی سیڈیفکیٹ سے نوازا گیا میں رکیس جی سے کہوں گا کہ یہ سیڈیفکیٹ ہمارے مینجمنٹ سسٹم اور آپ دیکھ رہے کہ 93% جو ان کا سکور ہے جو انہوں نے حاصل کیا اور ایک سائیڈ پر مہر جو لگی دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپ پر 1% یعنی یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جمہو کشمیر میں پہلا ٹاپر ہے جنہوں یہ مقام حاصل کیا تو ان کے پاپا موجود ہے اگلی بات ان سے بھی کریں گے کیونکہ پیرنٹ کا رول اور سپورٹ کتنا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسے بھی ہم زیادہ نہیں بتا پائیں گے لیکن آپ سب کو بتائیں کی کتنا سپورٹ اور ان کا رول رہتا ہے سر آپ سے بھی جانوں گا کی یہ پیار ہے فادر کا ایک بیٹے کے لیے جن کی مدر بھی نہیں آج ساتھ میں لیکن مدر کی بلاسنگ آج مدر ان کی جہاں پر بھی بلاسنگ ان کے ساتھ ہیں اتنی بات نہیں کر پارے لیکن پھر بھی ان کے موزے میں ضرور سنوں گا اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں یہ خوشی کے آنسو میں جانتا ہوں لیکن کتنی سپورٹ آپ اپنے بیٹے کو کرتے رہے ہو جب اچھا مقام حاصل کیا ہے ایک پروفیسر ایک یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اپنے سٹیٹ کا نام روشن کر رہے ہیں سامبہ کا نام روشن کا جب آپ آئیے آئیے تو وہ بات نہیں کر رہے کچھ زیادہ بول نہیں پا رہے ایموشنل ہوگئے ہیں خوشی کے آنسو اور جو میں سننا تھا وہ سن چکا ہوں کہ ان کے بیٹے جیسا کوئی نہیں ہے یہ ایک پاپا کا کہنا ہے رکی جی میں سب سے پہلے اور بھی بات کروں گا آپ سے کہ ایک پروفیسر ہونے کے ناتے آپ وہاں پر بچوں کو بھی ٹائم دیتے لیکن اس کے بعد اپنا بھی اس پورے سسٹم کو مینج کرنا کتنا ٹف رہتا ہے ٹف رہتا ہے تھوڑا لیکن پھر بھی اچیوی ہے سب کچھ جیسے کہ وہاں سوچتے ہیں کہ بچوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن وہ سیمیسٹر کے انڈ میں ہوتے ہیں لیکن ایک ٹیچر وہ ہے جس کا روز ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے سامنے روز چالیس پچاس سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور ان کو پڑھانا ہے وہ آپ سے سیٹس ہونے چاہیے تو ایک رات کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ بچے آپ سے سیٹس ہوں ٹھیک ہے تو وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ میں چلتی ہیں اس کے بعد اس کے لئے ٹائم نکال 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 سبجیک کمپیوٹر فیلڈ کا ہی ہے ٹھیک ہے تو میں رہتا ہوں ٹچ میں اس کے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا میری قسمت اچھی تھی کہ یہ کلیئر ہو گیا اور رینک اچھا آگیا اور یہ سب میں یہی مانتا ہوں کہ آپ سب کی بلیسنگز ہیں میرے پاپا کاشید واد ہے اور جو مدر نے میرے شکشہ دی ہے میرے کو سب انہوں نے میرے کو ہمیشہ سپورٹ کی ہے بچپن سے لے کے آج تک جہاں پہ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں بس ایک تھوڑا سا ملال رہتا ہے جب میرا ٹائم آیا ان کی سیوہ کرنے کا تو وہ چلے گے بس یہ تھوڑا سا رہتا ہے ملال باقی سب کچھ بڑا اچھا ہے ایک بچوں کو کیا ٹپ دینا چاہوگے جو اس سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں حالان کی آنا چاہتے ہیں لیکن وہ کوئی نہ درتے ہیں اگر آپ دیکھیں آج کل جو ہمارے چھوڑے بچے ہیں وہ فون میں بہت expert ہو گئے ہیں اگر پہلی بار کوئی فون دیکھتا اس کو سمجھ نہیں آتا ہے لیکن جب بار بار اس پہ ہنڈز آن پریکٹس کرتا رہتا تو وہ اس میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے سیم کمیویڈرز کے ساتھ تف کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس فیلڈ میں جا رہے اور آپ کا interest ہے میں تو پہلے سب کو یہ بولوں گا کہ آپ کو فالو نہیں کرتے تو وہ ہر ایک میں بتا جاتا ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ اس فیلڈ میں جاؤ اگر آپ کا انٹرسٹ سیول میں ہے کہ سیول انجینرنگ میں جانے کمپیوٹر پڑھو تو آپ کبھی ایک سپورٹس من کو لو اس کا من کرتا کھلنے کا صبح جاتا رہے کہ پورا بات زیادہ نہیں کی لیکن انٹریو سے پہلے کچھ بات تو انہوں نے یہ کہا کہ پورا منجز کرنا گھر کو بھی دیکھنا ہے اور آؤٹ آف سیشن آپ رجوری میں تو کس طرح پورا منجز کرتے ہیں یہ کافی مشکل ہوتا ہے جیسے میں ویکنڈ پہ گھر آنا ہیں جاتا ہے چلی ایک آخری سوال رہے گا میرا ایک مقام آپ نے حاصل کر لیا اور اس کے بعد اگلا کیا آپ کا پلان رہے گا کیا اگلی سٹریجی رہے گی مجھے اور مقام حاصل کرنے ایکشل میں تو مقام تو ٹھیک ہے میں نے یہ جو تھوڑا سا اچیو کیا میرا یہی ہے کہ میں تھوڑا سرچ والی سائیڈ جاؤ اس سائیڈ بھی کچھ اچھا کروں کچھ کام کیا ہو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایکسل کروں اس میں نیشنل لیول میں ایکسل کروں دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سوشل بنو جیسے آپ لوگ بہت زیادہ سوشل ہیں جیسے آپ نے میرے کو بنا دیا ایک دن میں کی سن آف سوائل یہ جو ایکسل کیا ہے لیکن جو میرے کو اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کام بہت اچھا لگتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے آپ جو سامبہ کی مین جو ایشیوز ہیں ان کو ریز کرتے ہو اور لوجیکل ایشیوز کو ریز کرتے ہو تب ہی میں آپ کو فالو کرتا ہوں اور یہ چیزیں آپ کو دیکھ میرا بھی من کرتا ہے کہ میں شاید اس فیلڈ میں ہوتا اور جو ایشیوز سامبہ کے وہ اٹھا پاتا کیونکہ آپ سے پہلے جہاں ابھی جو دو تین ہیں جیسے آجے جی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو دیکھ بہت اچھا لگتا ہے اس سے اگر آپ آج سے سات سال پہلے چلے جاؤ ٹھیک ہے جب ہم مین سامبہ میں گومتے پھٹتے تھے پورا تب کوئی بھی ایک چھوٹا سا ایشیو بھی نہیں اٹھاتا تھا ٹھیک بتاؤں کئی سی لٹر جو بھی ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی کامیابی کے پیشے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ اس انسان کی وائف کا ہوتا ہے یعنی ان کی وائف بھی ان کو پورا اتنا ہی سپورٹ کر رہی جتنا ایک وائف کو کرنا چاہیے اور پورا گھر بھی منجز بہت مبارک بہت ہے آپ کے حسن مقام آسیل کر کے آئے کتنا کتنی خوشی ہو رہے کہ جو لائے گول سٹیفکیٹ یہ پورے انڈیا کی بات کریں تو ان پچاس کینڈیڈیٹس میں سے ایک نام ہے اور پورے سٹیٹ کا بات کریں تو نمبر ون پر کیا کہنا چاہتے ہمارے لئے پوری فیملی کے لئے بہت ہی مومنٹ ہے ویسے مطلب مجھے کافی دن پہلے ہی پتا چل گیا تھا ان کا آؤٹ ہو اور مجھے بتا آیا تو ہم لوگ تو ویسے ہی کافی خوش تھے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا یا یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح سے ان کو مطلب سب کو بتا چل جائے گا اور سب لوگ اس چیز کو ہمارے ساتھ مطلب ساتھ میں ہم لوگوں کو کریں گے تو یہ ہمارے لئے اویس ہے لیکن پورا گھر بھی مینج کرنا جس طرح آپ گھر کو مینج کر رہے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی پر ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ پورے جو فیملی میمبر ہیں اپنی ڈیوٹی سمجھ کر سارے کام کر رہے ہیں وہ سب اپنا اپنا پارٹ کریں گے تو مطلب ایک دوسرے کو کو کورپریٹ کریں گے تو مطلب سکسس ملے گی اور یہ ویسے بھی بہت زیادہ کورپریٹیو ہے سپورٹس کی سائٹ بھی آپ نے خود بات کی تو کرکٹ میں کافی زیادہ شوک رکھتے ہیں آپ ورلڈ کپ بھی شروع ہو گیا تو اس پہ بھی زیادہ دیان دیتے ہیں ہاں جی ہاں اس میں ٹائم نکال رہے ہیں کیونکہ کرکٹ بچپن سے میرا شوک بچپن کو ایک پارٹ چلان سپورٹ کرتے تھے اور میرے کو کہتے تھے تُو کھیل لیکن جب تُو ایک اچھا پلئیر بن جائے گا میرا نام نہیں بھول لہا تو تب ہی میں آج نام رہا 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 سپورٹ کیا میرے کو اور میں کرکٹ سائیڈ رہا ٹوائل تک میں بہت کرکٹ کھلا پھر پھر اس کے بعد میں جب ایم ٹیک میں چلا گیا اینا ای ٹی میں تو وہاں میں کیپٹن تھا کرکٹ کا یون والی وال کا کیپٹن تھا وہاں پہ میں فوڈ وال بھی کھیلا سب کچھ لیکن کرکٹ میرا مین تھا ٹھیک ہے پھر اس کے کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سپورٹ کی طرف بھی جانا چاہیے پڑھ بہت ضرور ہی آپ سب سے پہلے سپورٹ سے ٹیم ورک سیکھتے ہیں آپ آج کال دیکھیں جو بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں وہ ٹیپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ باقیوں کے کونٹیکٹ میں نہیں رہتے آپ لوگوں سے ملو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے تو میں اس لئے چاہتا ہوں کہ آپ انڈیویزوال نہیں میں ٹیم گیمز میں گاغ ہوں ایک آخری سوال کہ ان کو کیا ٹیپس دینا چاہتے ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جس طرح آپ ایک اٹی فون بھی چل رہا اور ساتھ میں پڑھائی بھی چل رہی ہے اپنے شیڈیول بنائیے اور کوشش کریں صبح پڑھنے کی اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں صبح پڑھتے ہیں تو وہ بیٹر ہے اس سمیں بلکل سکون رہتا ہے سب میں صبح ہی پڑھتا تھا پھر اس کے یہ وہ سرٹیفیکیٹ ہے جس پہ ساف لکھا ہو ہے کہ یہ سرٹیفیکیٹ ڈاٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں انہوں نے حاصل کیا ہے جس میں 93% سکور ہے اور یہ جو مہر ہے یہ جن کے کو درشاہ ہے جن کے میں نمبر ون ٹوپر ہے پہلے پچاس ٹوپر جو پورے میں آ چکا ہے اور ہم بھی لگتار یہ کوشش کرتے کہ ان شخصین سے آپ کو روبرو کروا جائے جن نے سماج میں کچھ حاصل کیا ہے جو سماج کے لئے کچھ بڑے فقر کی بات ہے کہ آج انہوں نے گولڈ سیٹیفیکیٹ حاصل کیا ہے اور سامبہ کا نام روشن کیا ہے اور ہمارے بھی یہ لگتار جاری ہے کو اس قابل سمجھا کہ میں بتا سکوں یہ سب بہت بہت شکریہ آپ کا جی کے میڈیا کا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو یہ سترہ ہزار کینڈیڈیٹ جنہوں نے انرول کیا تھا ان سترہ ہزار کی بات کرے تو وہ پچاس ٹوپر جو پورے انڈیا کو انڈیا میں جن کا نام آیا ہے اور ایک نام جمہ کشمیر کا سب سے پہلی لسٹ میں سب سے ٹوپر رکی سمجیال جو کی سامبا کے رہنے والے ہیں اور فیملی سپورٹ کی وجہ سے آج یہ پورا مقام وہ حاصل کیا ہے تو فیلحال کے لیے کیمہمن راہول کے ساتھ رشی خجوری جی کے میڈیا کے لیے